سلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارس کہاں سے آیا اور بچپن میں آزاد کیا ہوا شیر کس طرح سے دس محرم کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا اور اس کے بعد فوجی یزید کے ساتھ اس نے کیا کیا ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں لبک یا حسین ضرور لکھئے گا امام حسین علیہ السلام نے بچپن میں ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارس تھا عربی میں حارس کو شیر کہا جاتا ہے یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے ایک دفعہ مولا علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے مولا ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے امام علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر اسلامی دی ناظرین اس کے بعد اس شیر نے ایک چند دن کا اپنا بچہ مولا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا شیر نے اپنی زبان میں مولا علیہ السلام سے کہا کہ مولا میں اس بچے کا باپ نہیں اس کی ماں ہوں اس بچے کا باپ مر چکا ہے اس شیر نے مولا علیہ السلام سے کہا کہ مولا میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے پیار دوستو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ یہ مجھ علی کا وعدہ ہے میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو اس شیر نے کہا کہ مولا وہ کون ہے جو حیوانوں کو ابھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسین یہ شیر کے بچے کو تم لے جاؤ امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارس ہے ابو الحارس کی بچبند سے ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دوستی ہو گئی وہ ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی پیار دوستو جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا علی اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے مولا علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے بیٹا میں نہیں کہہ رہا لیکن عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارس جوان ہو چکا ہے اب اس سے ہمیں خطرہ ہے بیٹا ابو الحارس کو ازاد کر دو ناظرین یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور اپنے بابا کی گردن میں پیار سے باہیں ڈال کر مسکرائے کر کہا جی بابا جان جیسے آپ کا حکم لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے آنسو رکساروں پر آ گئے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان آج کا دن نکال لیں کل ابو الحارس آپ کو نظر نہیں آئے گا تو آپ نے فرمایا بیٹا حسین آج کے دن کیا کرو گے امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا بابا جان دیکھئے باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے مولا علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا جب مولا تحجد کے وقت شیر کو خراب دینے کے لئے گئے تو ابو الحارس نے کہا کہ مولا آج اتنی جلدی احسان مولا نے ساری بات ابو الحارس کو بتائی ابو الحارس نے کہا ٹھیک ہے مولا میں جاتا ہوں لیکن ایک شرط ہے کہ ایک بار ملاقات ضرور ہو پیار دوستو روایات کے اندر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تاریخ یاد رکھنا دس محرم اکسٹھ ہجری میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس تمہیں ایک آواز آئے گی بس اس آواز پر چلے آنا مجھ سے ملاقات ہو جائے گی ابو الحارس نے کہا مولا آواز کون دے گا آپ تو آپ نے فرمایا نہیں ابو الحارس نے کہا آپ کے بھائی آباس تو آپ نے فرمایا نہیں تو پھر امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا میری چار سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر ہماری اممہ فیضہ تمہیں آواز دیں گی ناظرین آج بھی کربلا مولا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فیضہ نے ابو الحارس شیر کو آواز دی تھی پیار دوستو امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارس کو ازاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہے ابو الحارس تم ملک عراق میں چلے جاؤ وہاں پر نینوہ کا ایک جنگل ہے اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر پیار دوستو وہ امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارس مدینہ سے چلا گیا ناظرین وہ آشور کی شام تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام کی شہادت کے بعد شرگل برپا ہو گیا عمر بن سعدلین کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گورے دولا دیے جائیں اور لاش مبارک کو پمال کر دیا جائے یہ آواز سن کر اہلِ حرامِ قیامت برپا ہو گئی جیسے ہی افواجیِ اشکیہ کے اندر یہ اعلان ہوا تو بی بی فضا سلام اللہ علیہہ حضرت بی بی زینب خاتونِ سلام اللہ علیہہ کے پاس آئیں اور کہنے لگی اے میری پاک سیدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اس کی کشتی ٹوٹ گئی وہ کشتی کی ایک لکڑی کے تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا اس ویران جزیرے میں اسے ایک شیر نظر آیا وہ شخص شیر کو کہنے لگا کہ مجھے عذیت مت دینا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں تو اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو وہ اسے مارنے کی بجائے وہ اسے صحیح راستے پڑ لے گیا بی بی فیزہ نے فرمایا اے میری پاک سیدہ اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے اگاہ کرتی ہوں جناب فیزہ جنگل کی طرف گئی اور انہوں نے ابو الحارس کہہ کر شیر کو صدا دی جیسے ہی بی بی فیزہ کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چند ہی سادتوں میں ان کے پاس پہنچ گیا بی بی فیزہ نے فرمایا اے ابو الحارس کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم اتھر کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوروں کے ٹاپوں سے ان کی لاش کو نقابل شناکت بنانا چاہتے ہیں یہ سنتر وہ شیر ابو الحارس بی بی فیزہ کے ساتھ آ گیا اور مقتل میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کے لاش کے پاس بیٹھ گیا ناظرین مقتل کی کتابوں میں ہے کہ اس شیر ابو الحارس نے خونی امام حسین علیہ السلام سے پیشانی رنگ لی اور روتا رہا یعنی کہ جب کوفہ کے لوگ گھوروں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے گھوڑے وہاں ٹھہر نہ سکے اور بے کابو ہو کر بھاگ نکلے سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا جب اس واقعے کی عمر بن ساد کو خبر ملی تو وہ لائن کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا یہ ایک فتنہ ہے پیار دوستو جناب فیزہ اسلام اللہ علیہ نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب پاک سلام اللہ علیہ کو سنائی اور اس طرح لاش اتھر پامال ہونے سے محفوظ رہی ناظرین کچھ لوگوں نے روایات کی ہے کہ بیبی فیزہ نے شیر ابو الحارس کو امام حسین علیہ السلام کا لاشہ ڈھونڈنے کے لئے بلایا تھا جو کہ یزیدی فوج نے لاش اقدس پہ گھوڑے دوڑا کر پامال کر دیا تھا اور وہ گھوڑے افواجہ کے نام سے مشہور تھے جنہوں نے اپنے ٹاپوں سے نبی کے نواز سے امام حسین علیہ السلام کا جسم روند ڈالا ناظرین اس کا ذکر مقتل کی کتابوں ریاض الاقدس میں موجود ہے اس کے علاوہ مولے صفتین کی جلد دوم کے صفحے نمبر چڑانوے اور پچانوے پر یہ واقعہ موجود ہے اور مقتل کی کتاب ریاض الاقدس میں صفحہ نمبر تین سو پچیس سے تین سو چھبیس پر یہ واقعہ درج ہے ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کہہ لیا اللہ حافظ